جائے شریرام جائے شریرام سبری مات کی آپ سب لوگوں کی جائے ہو اتنی بڑی سنکھیا میں آپ سب لوگ پذارے اور اتنے سمیں سے انجار کر رہے ہو آپ سب کی بات آپ نے سنی ہے منچ پر آدھانی ہمارے سانسد مہد ہے ہیچیند پرکاس جی جوشی جی ہمارے پرباری آدھانی امراض جی مینا میرے ویدان سوا کے ساتھی بھائی ارزن جی گوپی جی اور پورو ساتھی میرے جس میں ایک آپ کے جلہ پرموک اور بھائی سوریس جی ہمارے جیراد دیکھ سپائی گوتن جی پورو جلہ پرموک آدھانی بیرو سنگ جی بہین لیلا جی رادے شام جی سب سے پہلے تو میں آپ سب پرانے لوگ جنہوں نے اس وقت پارٹی کے دیپک کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے اس ہنچائی تک لائیا میں ان کو سب کو پرنام کرتا یہ واسطہ میں کھیتی ان کی ہے ہم تو اس کھیتی کا پھل کھا رہے ہیں جنہوں نے اپنے خون پسینے سے پارٹی کو سیچا ہے اور ایسے کٹن سمیں میں سیچا ہے جب لوگ گالی دیتے تھے پتھر پھینکتے تھے گھرادیا کرتے تھے بھگاتے تھے مارتے تھے پھر بھی اپنا جھنڈا لے کے کھڑے رہے کہ آج نہیں کل کل نہیں پرسو یہ جنتہ سچائی کو سمجھے گی اور ہم نے یہ جندگی کی آتھا ستر سال کی کی وہ سچائی کے لیے کی دیش کی سیوہ کے لیے کی دیش کا مان بڑھانے کے لیے کیا کیول پرسی چاٹنے کے لیے نہیں کی یہ ایم پی ساپ گئے تو ہوای جاج میں نہیں گئے دلی آپ نے ووٹ کی طاقت سے بھیجا اس لیے جھے پور گئے یہ دلی گئے میں بھی جھے پور ادھائپور کے لوگوں نے بھیجا جو گیا ابھی آردی بہن یہاں آپ کی پردان بیٹھی اس کو بھی آپ نے بھیجا اس لیے گئے آپ کا پنتے سمجھتی کے سدہ سے ووٹ کی پیٹی سے پیدا کرتے تھے جلا پریشت کا سدہ سے اس سے پیدا کرتے تھے یہ جلا پرموگی بنے یہ ووٹ کی پیٹی سے بنے دیش کا پردان منتی ووٹ کی پیٹی سے بنتا ہے راجستان کا موکھ منتی ووٹ کی پیٹی سے بنتا ہے یہ مائی باپ میں آپ سے پرانٹھ نہ کرتا اس ووٹ کو تماشے کی طرح سے اُبیوگ مطلب دیماغ سے اُبیوگ مطلب دیماغ سب سمجھتی کا حل ہو جائے گا ہر سمجھتی کا حض ایک ہے کی ووٹ دینا سیکھو اور تاکڑی میں تول کے دیو چاہے بی جے پی ہو چاہے کانگریس ہو اس کو تاکڑی میں تولو اور تولنے کے بعد تمہارا من یہ گھوا دے کیا اس کو دینے میں فائدہ ہے وہ کام آپ کرو یہی سبری ماتا کی سوگن کراتا ہوں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم کو دو بی جے پی کو دل نہیں ماتا ہے میں نے آپ ایک ابھی یا میلا لگتا ہے نا تو ایک چھوٹی سی مٹکی لینے جاتے ہو مٹکی پانی کی اس کے کے بھی پٹا ساٹھ روپے ستے روپے لگتا ہو اس کو تین بار تو اندر ہاتھ پھیرتے ہو کھانکا تو نہیں ہے پانی نکل جائے گی پھر اس کے بعد سورج کو لے کے دیکھتے ہو تڑ تو نہیں ہے کیلوی منی مانتا ہے تو اوپر لے کے گھرگوی لو دیکھے دیکھتے ہو پھوٹی سوہی ہوں نے یہ بدیکھتے ہو ستر روپے کی مٹکی کے لئے پھوٹی اور جوڑری دیکھتے ہو یہ ملک کے مالک تیرے ووٹ سے دیکھ پنتا ہے اور تیرے اس ووٹ کے دیکھتا ہے دان دے کے پہلے اس خوپڑی کو مار اس خوپڑی کو ہتولی مار کے دیکھ یہ ووٹ کا کمال ہے اور جو کچھ نسکان ہو جاں نا وہ اپنے قرائے سے ہو رہا ہے بھئی کوئی دوسرا دوسری نہیں ہے میں گالی دوں گا کانگریس کو کانگریس گالی دے گا مجھے ہو میں آج گالی دیتا ہوں جنتا جناردن تیرے کیونکہ تیرے نینے میں ایمانداری نہیں ہے تیرے نینے میں ایمانداری جن پیدا ہو جائے گی یہ سارے ہتیارے کھنارے ہو جائیں گے چاہے وہ بی جے پی کا ہتیارہ ہو چاہے کانگریس کا تھوڑا من مجموعہ کرو ہم بھارت دیش بنانے کے لئے کام کرنے آئے ہیں کسی کی چاکری کرنے نہیں آئے ہیں ہم کو ان کے نوکری نہیں کرتے پیٹیا نہیں آتا ان سے ہم اپنی میند کا کھما کے کھاتے ہیں پھر گم سے گم دیش بنانے کے لئے یہ جو ووٹ کا آپ کو یہ مہاتمہ گاندی کا بہن دنیواز کرو کہ آپ کو بھی ابھی آرتی بہن ہے یا چاہے کسی گھر میں پیدا ہوئی بچی ہے گلید کی بھی وہ بھی ووٹ ایک ہی دیتی ہے اور ہندوستان کا پردھان منتی بھی ووٹ ایک ہی دیتا ہے دیتا ہے نہیں دیتا رام درنتے بولو یا ایک ہی ووٹ دیتا ہے اور ووٹوں کے پیدا کرتے ہو وہی سرکار بناتے ہیں اور وہی سرکار بنا کر کے وہ جو کھجانہ ہے نا جس میں یہ کہہ رہے ہیں میں سڑک بھیج رہا ہوں میں یہ بھیج رہا ہوں یہ کسی کے گھر کا نہیں ہے سمجھ جاؤ یہ جو ہم ٹکوی بھی لاتے نا یہ اپنا گھر کا نہیں لاتے یہ تمہارا ہی پیسہ ہے جو سرکار کے کھجانے میں تم نے ٹیکس کا جمع کر آیا وہ ہی ہمارے پاس ہے اس کا مطلب مالک کون ہے کھجانے کا آپ ہوگ نہیں ہو آپ مالک ہوگ نہیں ہو کھجانے کے کھجانہ کون بڑھتا ہے جنتہ بڑھتی ہے ٹیکس سے بڑھتی ہے یہ دلی کا کھجانہ آپ کا جائپور کا کھجانہ آپ کا اور کس توڑ میں جو جلہ پرمو کے پاس کھجانہ وہ بھی آپ کا پردھان کے پاس کھجانہ وہ بھی آپ کا سرپن صاحب کے پاس پہتا آتا ہے